شاہی قلعہ میں واقعے شیش محل دینے کے لیے اب پیسے خرچ کرنے پڑیں گے شیش محل پر ٹکٹ لگانے کا فیصلہ والٹ سیٹی تھورٹی نے سو روپے ٹکٹ مقرر کر دی ٹکٹ لگانے کا مقصد اہم عمارت میں لوگوں کا رش کم کرنا ہے والٹ سیٹی انتظامیہ کا موقع وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے شہر میں شٹل دورے پہلے بینٹل ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال گائے پھر سیول سیکیٹریٹ آمد بینٹل ہسپتال میں علاج کا بھرائے منشیات کا افتح کیا کلین اینڈ گین موہم کے تحت پودا بھی لگایا چلڈرن ہسپتال میں ذریعہ علاج بچوں کو دی جائنے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا سیول سیکیٹریٹ کے دورے میں مختلف دفاتر کا معاینہ کیا سائلین کے مسائل حل کر رہے ہیں وزیر وہی رہے گا جو کام کرے گا عثمان بزدار کی لاہور ڈیوز سے گفتگو مہنما پولیس میں تبدیلی کا آغاز آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کا کرپٹ ڈی ایس پیز کے خلاف بڑا ایکشن کرپشن میں ملویس چالیس ڈی ایس پیز کو محتل کر دیا گیا محتل ہونے والے ڈی ایس پیز کو فوری عوضوں کا چارج چھوڑنے کا حکم پنجاب پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ شہریوں کو اب ایف آئی آر کے لیے تھانے نہیں جانا پڑے گا آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کہتے ہیں کہ شہری محتمی پولیس کی ویب سائٹ سے ایف آئی آر کے کاپی حاصل کر سکیں گے سانحہ سمجھوتا ایکسپریس کے مجرموں کو بری کیا جانے کا ماملہ بھارتی انتہا پسندوں کی رہائی پر بھارت کے خلاف اتجاج شہدہ کے لواحقین کا پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرہ حکومت پاکستان سے کیس عالمی عدالت میں لڑنے کا مطالبہ اس نامات میں دوام متحدہ کے دفتر کے باہر اتجاج کا اعلان لواحقین کو اور صورت انصاف دلایا جائے گا متاثرین کمیٹی کے سربراہ رانا محمد عظیم کی گفت کو موبائل ٹیکس کی خلاف تاجر و سڑکوں پر آ گئے ہیں موبائل ٹریڈرز کے دو گھنٹے بعد شہدر ڈاؤن ہرتال ختم حفیظ سینٹر اور ملہکہ مارکیٹ کو مکمل بند رکھا گیا ہارل روٹ مارکیٹ میں بھی جسوی ہرتال رہی استعمال شدہ موبائل کی درامت پر آئیڈ ٹیکسز کو کم کرنے کا مطالبہ طالب سے لا طالب کی کا اعلان پانی ضائع ہونے سے بچانے اور محفوظ بنانے کے لیے نیا قانون گھر کا نقشہ پاس کروانے کے لیے زرزمین وارٹر ٹائنگ لازم قرار نیا قانون الڈی اے ریگولیشن میں شامل کر دیا گیا وارٹر ٹائنگ میں بارشی پانی کو محفوظ بنایا جائے گا بزدار سرکار صوبے بھر میں سیاسی تیناکیوں کے لیے تیار چند وزرہ کی جانت سے فہرس تیار وزریعالہ کو پیش چیئرمن ٹیپٹا کے لیے حافظ فرہد کا نام تجویز ڈاکٹر شاہد شفیق کو سیف سٹی آتھارٹی کا چیئرمن لگانے کی سفارش اویس نوویس کو انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ میں لگائے جانے کا امکان ذرائع وزریعالہ غور کے بعد منظوری دیں گے مریم نواز والد کی خرابی طبیعت کا فائدہ اٹھا رہی ہیں پوری دنیا میں پولیو ختم پاکستان میں بیماری پر ہمیں شرمانی چاہیے دس ہزار ڈاکٹرز اور دو ہزار چھے سو نرسز کو بھرتی کیا اس حکومت میں کام تو کرنا پڑے گا لیڈی ہیلتھ ورکرز کی طرح یا ڈاکٹرز بھی سیاست چمکا رہے ہیں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا سیمینار سے خطاب اور میڈیا سے مفتگو حکومت کے لیے اکیلے مسائل حل کرنا مشکل مل کر کام کرنا ہوگا مشکل حالات ضرور ہیں جن سے نکلنا بھی ضروری ہے کل وزیر آزم سے ملاقات میں میڈیا کے مسائل اٹھاؤں گا وزیر اطلاق سمسام بخاری کا اے پی این ایس کی جانب سے دیا گئے زہرانے سے خطاب سیکٹری اطلاق مومن آغا اور سینئر صحافیوں کی شرکت گھر خالی کرنے کے نوٹس پر ریلوے باجہ لائن اور کچھی آبادی کے رہائشی سراپائے احتجاج ڈی ایس ورکشاپ کے سامنے لگا آگ سڑک بلوک کر دی مزاہرین کی شدید نعرے بازی ستر سال سے رہ رہے ہیں اب نکالا جا رہا ہے مزاہرین واسا کے عادلتی مقدمات کا معاملہ قائم مقام امڈی واسا اسلم خان کی زیر سادارت جائزہ اجلاس واسا افسران اور پینل وقلہ کے شرکت کمپنیوں سے ایکوا فائر چارجز کی وصولی سے متعلق گفتگو سپریم کورٹ کے حکمات پر بولٹنگ کمپنیز سے چارجز وصولی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اٹھارہ لات سے زائد بچوں کو پولیو کے خطرے پھلانے کا حدف ڈی سی سالے سید نے گھر میں اپنے بچوں کو خطرے پھلا کر مہم کا آغاز کیا پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر خطرے پھلانے میں مصروف ڈی سی کی پولیو ٹیموں کے ساتھ تعبون کی اپیل کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے تمام افراد کو ان کا حق دینا ججز کی ذمہ داری ہے سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا جیس جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار شمیم خان کا سینئر سیول ججز کے ٹریننگ سیشن سے خطاب جوڈیشل اکیڈبی میں پنجاب بھر کے سینئر سیول ججز کے ٹریننگ کا آغاز ہو گیا پہلے مرحلے میں اٹھارہ سینئر سیول ججز کریمنل دویشن کے شرکت مدعی سے صلحہ عابد باکسر تمام مقدمات میں بری سیکشن عدالت نے دس کیسز میں بری خرار دے دیا اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا مدعی اتفات اسلم کا عدالت میں بیان گیارہ سال بیبسی میں گزارے کیا ساسدان میرے سال واپس کر سکتے ہیں برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے عابد باکسر کی لاہور نیوز سے گفت کرو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس قاضی محمد امین احمد عہدے سے ریٹائرٹ ہو گئے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کی جسٹس قاضی محمد امین احمد کے عزاس میں تقریب وقلہ نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور سمن آباد میں گورمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریب مشیر وزیراعلا پنجاب محمد اکرم چادری کی بطور مہمانے خصوصی شرکت طالبات کی پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند رکھا دی